سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل بسورتی پر باقی شہزادیوں نفرت کرتی تھی اس شہزادی کا نام شہزادی سوہانہ تھا ایک دفعہ ان کا باپ کسی کام کی گھر سے بیرون مل گیا اس نے اپنے ساری بیٹیوں سے ان کی خواہشات پوچھی ان تین بیٹیوں کی اپنی زبرات لانے کو کہا جب بادسہ نے چوتھی بیٹی سے پوچھا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو شہزادی سوہانہ نے کہا مجھے گلاب کا بھول چاہیے ان کا باپ کوئی نہ کوئی بات بھول چاہتا تھا اس لئے صرف شہزادی سوہانہ کے لئے بھول لے آیا باقی چیزیں وہ بھول چکا تھا جب وہ گھر آیا تو شہزادیاں دروازے پر کھڑی اپنے باپ کو انتظار کر رہی تھی جب ان کا باپ آیا تو صرف ایک بھول کے علاوہ اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی شہزادیوں نے اپنے باپ کو برا بلا کہہ کر باپ کی نفرمانی کی شہزادی سوہانہ کمرے میں جا کر رونے لگی اس کا باپ کمرے میں اس کا پھول اسے دے دیا بادشاہ نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی خدمت ہے چنانچہ جب بادشاہ دوسری مرد پر بھرون مل گیا تو سب نے اپنی چیزیں لانے کے لئے کہا مگر شہزادی سوہانہ اس پر خاموش رہی اس نے سوچا اس پر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے میرے باپ کا دل دکھے تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے لئے زبرات لائے راستے میں ایک جنگل تھا بادشاہ اس جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دلت پر بیٹھے ایک جمگہ دار کو دیکھا وہ جمگہ دار اصل میں ایک خوفناک جن تھا اس نے بادشاہ کو قید کا لیا ایک شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے اپنی تیز دھار تلوار نکالی اور اس کی گردن پر دے ماری جن اسی وقت مر گیا شہزادہ بادشاہ کو محل لے گیا اور ان کی بیٹیوں کو سارا ماجرہ سنا دیا شہزادیاں اپنے باپ کے پاس آئیں اور اپنے باپ سے نافرمانے پر معافی مانگی بادشاہ نے اس وقت اپنی ساری بیٹیوں میں سے سوہانہ پر پخر محسوس کیا اور اپنے ساری بیٹیوں کو گلے لگایا سب ہنسی خوشی رہنے لگے دیکھا مل جل کر رہنے سے برکت ہوتی ہے ہمیں بچائے کے شہزادی سوہانہ کے طرح اپنے والدین کی خدمت کریں اور ایسی بات سبان پر نہ لائیں جس سے والدین کا دل دکھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پر ساند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بہت آنے میں سکے تو ہمارے ک滿 دائے ہمارے کام PERکان مجھے مجھے